آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سہر خان کی برات سے آنے والی خوبصورت سی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کروں گی سہر خان کس طرح اپنے دلہے کا انتظار کرتی رہی ان کی مکمل تصویر اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے سہر خان کی شادی کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ہر کوئی سہر خان کو بہت پسند کر رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امبانی کی بہو کی طرح پھولوں کی چادر میں لپٹی سہر خان کسی ہور پر اسے کم نہیں لگ رہی تھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سہر خان نے مائیوں اور مہندی کی رسم گھر میں ہی اپنے چند دوستوں کے ساتھ کی تھی اور زیادہ دھوم دھام سے نہیں کی تھی مگر پھر بھی ان کی یہ ویڈیوز اور تصویرے کافی زیادہ وائرل ہو گئی تھی اب حال ہی میں انہوں نے برات کی لک اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی ہے اور وہ اس قدر حسین لگ رہی ہیں کہ ہر کوئی ان کے جو خوبصورتی ہے اس پر فدا ہو چکا ہے سہر خان لال جوڑے میں بے انتہا حسین لگ رہی ہیں اور اپنے آنے والے دلہے کا انتظار کر رہی تھی اور ان کی تمام ویڈیوز دیکھ کر جو فینز ہیں وہ دیوانے ہو گئے تھے کیونکہ وہ برات والے لک میں بھی ایسی مزائیہ سین ریکارڈ کرواتی رہی ہیں جسے فوٹوگرافر کافی زیادہ محضوظ ہوتے رہے اور فینز کے ساتھ فوٹوگرافرز نے بھی ان کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ لوگ بتائیں جی آپ لوگوں کو سہر خان کی کون سی لک زیادہ اچھی لگی سہر خان کے فینز نے تو بھئی کہا ہے کہ ہمیں سہر خان برات والے لک میں کافی زیادہ حسین لگ رہی ہیں کیونکہ وہ اپنا جو خوبصورتی کا جادو ہے ہر طرف چھوڑ رہی ہیں سہر خان شعفیز انڈریسٹری سے تعلق رکھنے والی سب سے کم عمر دلہن کے طور پر جانی جا رہی ہیں اور نہ صرف دلہن بلکہ وہ اپنی نیچر اپنی سادگی اور مسئومیت کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشہور ہیں اور جانی جا رہی ہیں ہر کوئی ان کی جو سادگی ہے مسئومیت ہے اور ان کا جو فنی انداز ہے اس پر خدا ہے سہر خان اپنے برات والی لکھ میں قیامت ڈھاتی رہی ہے اور ہر کوئی ان سے پیار جتاتا رہا کسی نے بھی ان کی تعریف کرنے میں کنجوسی نہیں کی بلکہ ہر کوئی یہی کہتا رہا کہ بھئی ہم سہر خان کی جو برات کی لکھ ہیں وہ دیوانے ہو چکے ہیں آپ لوگ بتائیے گا جی آپ لوگوں کو سہر خان کی کونسی لکھ زیادہ اچھی لگی کمنٹ میں رائے ضرور دیں